جب میں عام انتخابات کی بات کر رہا تھا تو آپ نے کہا انتخابات انتخابات فخر ہوئے آپ نے کہا کہ نہیں ہکومت نہیں بنی ہے ابھی آپ کا ایک اس پہ ظاہر ایڈیس ایگریمنٹ ہے میرے سے میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات ہوئے ہیں انتخابات کے بعد ایک ہکومت بنی ہے چاروں سبوں میں دو ماہ گزرے ہیں ٹوٹل ابھی اور ابھی دو ماہ کے بعد میں نے پہلے انٹرو میں بھی کہا کہ جو جو پوزیشن جمعاتے ہیں وہ کٹھی ہو رہی ہیں اور ہمارے ہاں لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے پارلمنٹ میں جانے کا جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پارلمنٹ میں جانے کے بجائے باہر میدان میں آ جاتے ہیں سڑک پہ آ جاتے ہیں اور پارلمنٹ کے معاملہ سڑک پہ حل کرنے کوشی کرتے ہیں یہ ساری جو بیچینی ہے یہ ساری جو انریسٹ ہے اس کا تعلق انتخابی نتائج سے ہے کیونکہ آٹھ فروری کے انتخابی نتائج جو ہے اس پہ آپ بڑا کر چکے ہیں وہ نتائج وہ نہیں نکلے جو لوگ کے ایسی بھی چیزیں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا کسی اور چیز پر لیکن سٹیٹ کے پہلے اپنے فنکشنز اور رسپونسیبیلٹیز بھی ہوتی ہیں اور سب سے پہلے سٹیٹ کو خود یا حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہم سب کچھ صحیح کر رہے ہیں ہم سب کچھ آئین کے مطابق کر رہے ہیں ہم ایک درست فیصلے کر رہے ہیں اگر آپ وہ نہیں کریں گے الیکشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا ایک منڈیٹ نام آنے پر ملک ٹوٹ گیا تھا ایس پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا وہ کس بات پر ہوتا ہے نائنٹین سیونٹی کے فرسٹ ویک میں دسمبر میں الیکشنز ہوئے تھے اور ان کا پچھلے چوبیس سال سے ایک آپ کو میرے سے زیادہ اچھا پتا ہے کہ ان کے گریونسز تھے بنگالی ہوتے جب وہ جیت گئے مجورٹی ان کی آگئی تو آپ نے ان کو ڈینائے کر دیا پورا دسمبر گزر گیا جنوری گزر گیا فیبلی گزر گیا اور پھر جب مارچ کی تھرڈ کو جب الیکشن اکتر کو بلائے گئے وہ پارلیمنٹ کو لیکن سب اس الیکشن میں سب نے سا لیا ہے اس الیکشن میں سب نے سا لیا ہے اور سب کو سب کو اپنے اپنی جتنی ان کی تھی حصیت اس کے مطابق سیٹیں ملی ہیں اب جو نتائج ہیں اس پہ تو اطراز کیا جا سکتا ہے لوگ کر رہے ہیں لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جماعت صبح میں حکومت بن جائے سو سیٹیں مل جائیں اس کو مرکز میں اور پھر وہ جماعت کہے کہ ہمارا تو منڈیٹ ٹھیک نہیں ہمارے ساتھ بے مانی ہو گئی داندلی ہو گئی ہمارے ساتھ اس لئے جیسے میں اس کا دیکھیں ایک تو ایک تو کچھ صاف اور شفاف کا مطلب ہی ہوتا ہے جس طرح ایک جوڈیشل سسٹم میں ہم کہتے ہیں کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے دکھنا چاہیے انصاف ہوتے ہوئے یہ سب سے فنڈمنٹل چیز ہوتا ہے انتخابات شفاف صرف نہیں ہونے چاہیے سب کو دکھنے چاہیے شفاف ہے سو ایک تو رن اپ ٹو دا الیکٹورل پروسس جو تھا وہ ہی شفاف نہیں تھا اس میں ہی ایسی ایسی چیزیں کی گئیں جو کہ دیکھیں میں ایک قاضی فائز عیصہ صاحب جو ہے بہت محترم ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے جو بلے کا فیصلہ کیا تھا نا بلہ نہ دینے کا انکر صرف وہ تو الیکشن اپنی جماعت کا جو جو ریکوئرمنٹ سی نا آئین کے مطابق نہیں پہلے میں اس کو مان لیا میں نے میں مان گیا حالانکہ میں ٹسٹگری کہتا ہوں چلو مان لیا کہ الیکشن لیکن آپ کروڑوں لوگوں کو ڈھنائے کر رہے ہیں وہ فنڈمنٹل رائٹ جو کہ آپ کے آئین میں لکھا ہے کہ عوام جو ہے اپنے منتخب نمائندوں کو چوز کرنے کا ان کا رائٹ ہے اور وہ کس کے تھوہ ہے تھوہ پولٹیکل پارٹی ایٹی فائب میں پارٹی لیس ایلیکشن ہوئے تھے نا اس کے نتائج بھی ہمیں پتہ ہے تو پارٹی بیز اب یہ کبھی دنیا میں آپ نے اگزیمپل سنی ہے کہ باقی ساری پولٹیکل پارٹی پارٹی بیز ایلیکشن ہو اور ایک پولٹیکل پارٹی کے لیے پارٹی لیس ایلیکشن ہو مطلب یہ کو پہلے ہی آپ کا غلط ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو آٹ فریوک ایلیکشن تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی ایک جماعت کو ہرائے جائے یا کسی دوسری جماعت کو جتایا جائے اس کا اور کوئی موٹیو یا سکار کوئی ابجیکٹیو نہیں تھا بلکل وہی بلکل وہی مطلب تھا اور دوسری بات یہ آپ میڈیا میں ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ آٹھ تاریکی شام کو جب ریزلٹس آ رہے تھے میں بہت سے ہلکوں کا سپیسپیکلی بتا سکتا ہوں جب ریزلٹس آ رہے تھے نو بجے دس بجے تک جو ریزلٹس آ رہے تھے اس کے بعد وہ کیوں روک دئے گئے رات کے وقت چیف ایلیکشن کمیشنر نے یہ ایناؤنس کیا کہ دو بجے تک اگر ریزلٹ نہیں آئیں گے تو وہ ریٹرننگ آفز کے خلاف ایکشن لیں گے تو دو بجے تک تو نہیں آئے انہوں نے کوئی ایکشن لیا انہوں نے پھر ایک نیر ٹائم دے دیا صبح دس بجے تک کیا صبح دس بجے تک ایلیکشن ریزلٹس آئے نہیں آئے تو کیا ایکشن ہوا پندرہ دن میں آپ نے اپلوڈ کرنے تھے فارم 45 آپ نے کیے پندرہ دن میں فارم 45 آپ اپنا کام جو میں ابھی کہہ رہا تھا آپ اپنا کام پورا نہیں کرتے لوگوں کے ریاکشن کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں دوسری بات یہ تھی کہ اس دفعہ جو جو میں ایک مکمل کروں اس دفعہ جو جو لوگوں کا ہمیشہ ہوتا ہے آپ کو ہی پتا ہے محمد زبیر نے دو ہزار اٹھارہ میں سب سے آگے بڑھ کے جب آرٹی ایس بٹھایا تھا جب وہ سارا کچھ ہوا تھا الیکشن سے پہلے ہوا تھا میاں نواز شیو کو جیل میں ڈال دیا تھا مریم نواز کو جیل میں ڈال دیا تھا وہ الیکشن نتائج کو ہی غلط کرنے کے لیے کیا تھا نا کہ تاکہ مسلم لیگ نہ جیت سکے اس لیے کیا تھا نا آرٹی ایس کس لیے بٹھایا تھا اس لیے بٹھایا تھا تو میں جب کہتا ہوں نا دیکھیں مجھے اور آپ باقیوں میں ایک ڈفرنشیئٹ کر لیں میں نے اس کو ہمیشہ کال آؤٹ کیا کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھے پی ایم ایل این کو ڈینائے کیا گیا وہ وکٹری جو کہ عوام چاہتی تھی اور اس الیکشن میں کیا تھا اس الیکشن میں کیا تھا اب جب ایک دوسری طرف ہو رہا ہے تو پھر اس لیے میں میں اس لیے تو نہیں کہہ رہا تھا کہ ہمیں پاور نہیں ملتی میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ سچائی پر اپنی ایک حقیقت تھی ایک حقیقت تھی کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھے اور اس میں ہرانے کے لیے تمام جو وسائل تھے اس کو استعمال کیا گیا انکلوڈنگ اور اب چوبیس میں آپ سمجھتے کہ چوبیس میں پھر مسلمی قانون کو جتا دیا گیا ایسے ہی پھر بلکل الٹا ہے نا دیکھیں اور اس کے اس کے دیکھیں ایک آپ تاریخ اگر آپ ایک یورپ یا امریکہ میں ایک بندہ ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے دو ہزار سترہ اٹھارہ میں سارے غلط کام اور بہت زیادہ غلط کام میاں نوازشیف کر رہے تھے اس لیے وہ جیل میں تھے اس لیے کیسز ہو رہے تھے اس لیے وہ چکر کاٹ رہے تھے اکاؤنٹوپلیٹی کوٹس کے اور آئی کوٹس کے انسان اور دو ہزار تئیس چوبیس میں سارے غلط کام جو ہے وہ امران خان میں کرنے شروع کر رہے ہیں